دوستو پولیس کی گاڑیوں کے اوپر اپنے لال اور نیلے رنگ کی لائٹس کو دیکھا ہوگا پولیس کی گاڑیوں کے اوپر یہ لائٹس کیوں لگائے جاتے ہیں آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں دراصل دوستو اگر پولیس کی کار کے اوپر ریڈ کلر کی لائٹ فلیش کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کسی ایمرجنسی ستیتی میں ہے اور وہیں پولیس کی گاڑے کے اوپر بلیو لائٹ فلیش ہونا پولیس کی اپستیتی کو پرباشت کرتا ہے اور اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اگر دونوں لائٹس ایک ساتھ فلیش ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کسی واردات کی جگہ پر جلدی سے جلدی پہنچنا چاہتی ہے اور پٹرولنگ کے دوران بھی پولیس دونوں فلیش لائٹ کو جلا کر لوگوں کو سافدان کرتی ہے دوستو آپ نے کئی کاروں کے بیک سائیڈ میرر میں اس طرح بنی لائنز کو جرور دیکھا ہوگا اور کئی لوگ ان لائنز کو ماتریک ڈیزائن سمجھتے ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے یہ لائنز کوئی ڈیزائن نہیں بلکہ پتلی پتلی تارے ہوتی ہیں جو میرر میں لگی ہوتی ہیں یہ تارے عام طور پر ہیٹر کا کام کرتی ہے جب کار کے شیشے کے اوپر فوگ اکٹھا ہو جاتی ہے تو گاڑی میں لگے ایک بٹن کو دبانے سے یہ تاریں گرم ہو جاتی ہے جس سے ساری فوگ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے دوستو جیسا کی آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سمارٹ فون کی جو بیٹری ہوتی ہے اس کی شمطہ ایم ایچ میں ماپی جاتی ہے لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایم ایچ کی فل فوم اور اس کے فنکشن کے بارے میں جانتے ہیں دراصل دوستو ایم ایچ ایک بیٹری کے ساتھ اپیوگ ہونے والی یونٹ ہے جس کی فل فوم ملی ایمپیر آور ہوتی ہے اور یہ یونٹ بیٹری کی سمعے کے ساتھ الیکٹرک پاور ماپنے میں یوز ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ ایم ایچ کے دوارہ کسی بیٹری کے ایک سمعے میں کل ارجہ رکھنے کی شمطہ کو بتایا جاتا ہے فور ایکزیمپل اگر کسی ڈوائز کی بیٹری چار ہزار ایم ایچ کی شمطہ کی ہے تو اس سے چار ہزار ایم ایچ کا کرنٹ ایک گھنٹے تک مل سکتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹریکٹر کا سائلنسر ہمیشہ آگے ہی کیوں لگایا جاتا ہے جبکہ کمپنی چاہے تو دوسری گاڑیوں کی طرح اسے پیچھے بھی لگا سکتی ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے آئیے جانتے ہیں دراصل دوستو ٹریکٹر ایک ایگری کلچر پرپس کے لیے یوز ہونے والی گاڑی ہے جسے دوسری گاڑیوں کی طرح دکھاوے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے بھی ٹریکٹر کو کئی اوبر خابر راستوں سے گجرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے سائلنسر میں مٹی اور پتھر جا سکتے ہیں اور ایسے میں انچن کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ سائلنسر کو آگے لگانے سے ایک لمبے ایکزاوسٹ پائپ کو خریدنے کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور مینٹینس کے دوران مکینک کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی دوستو سن نائنٹین سیونٹی ون میں جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ ید چل رہا تھا تو تاج محل کو پتھیوں اور کالے کپڑے سے ڈک دیا گیا تھا دراصل اس سمیں سرکار کو ڈر تھا کی پاکستان کہیں تاج محل پر حملہ نہ کر دے کیونکہ تاج محل کو کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ چاند کی روشنی میں چمک سکے اس وقت تاج محل کو لگ بک پندرہ دن کے لیے ڈک کے رکھا گیا تھا دوستو اب تک کتنی سرکاریں آئیں اور چلی گئی لیکن اتنی خطرناک ہونے کے باویود بھی سگرٹ پر بین نہیں لگایا اس کے پیچھے کیا کارن ہے آئیے جانتے ہیں دراصل دوستو سگرٹ انڈسٹری بارت سرکار کے لیے لگ بگ 35,000 کروڑ روپے اتپن کرتی ہے اور پوری کی پوری ٹبیکو انڈسٹری لگ بگ 11,000,000 کروڑ روپے اتپن کرتی ہے جو ٹی سی ایس جانی ٹیکس کلیکشن ایڈ سورس کی ویلویشن کے برابر ہے یہی کارن ہے کہ انڈین گورنمنٹ سگرٹ کو بین نہیں کرتی دوستو آپ نے کئی موویز اور ٹی وی سیریلز میں دیکھا ہوگا کہ سمندری لٹیرے ہمیشہ اپنی ایک آنکھ پر کالی پٹی باندھ کر رکھتے تھے اس کے پیچھے کیا کارن ہے آئیے جانتے ہیں دوستو اس کالی پٹی باندھنے کا مین کارن تھا دراصل سمندری لٹیروں کو لڑائی کے وقت جہاز کے ڈیک میں جانا ہوتا تھا جہاں کافی زیادہ اندھیرہ رہتا تھا اس لیے وہ اندھیرے میں جانے پر پٹی کھول دیتے تھے اور ترنت ہی اندھیرے میں دیکھ پاتے تھے دوستو آپ نے اکثر نوٹیس کیا ہوگا کہ جس جگہ پر بڑی بڑی امارتوں کا نرمان کاریے چل رہا ہوتا ہے ان امارتوں کو بڑے بڑے ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈکا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آئیے جانتے ہیں دراصل دوستو کچھ ورکر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ادھک اچائی پر جانے سے ڈر لگتا ہے ایسے میں اس کپڑے کے لگے ہونے سے ان کا دیان باہر کی طرف نہیں جاتا اور وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرباتے ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ نرمان کاریے کے ستھان پر کافی جیادہ دول مٹی اور سیمٹ اڑتے ہیں ایسے میں امارتوں پر لگے یہ کپڑے انہیں ادھر ادھر جانے سے جان گرنے سے روکتے ہیں تاکہ آس پاس کے لوگوں کو کوئی دکت نہ آئے اس کے علاوہ دوسرے رنگوں کی طلع میں ہرہ رنگ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ آگے نرمان کاریے چل رہا ہے جسے لوگ سابدان ہو جاتے ہیں دوستو آپ چاہے کتنے بھی گورے رنگ کے کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کا جنم بارت یا دوسرے ایشیہ دیشوں میں ہوا ہے تو بگوان قسم آپ کے پرائیویٹ پارٹس کا رنگ کالا جان ڈارک ہی ہوگا اس کے بارے میں آپ نے سوچا تو جرور ہوگا لیکن اس کا کارن جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر کیوں ہمارے پرائیویٹ پارٹس کا رنگ کالا ہوتا ہے آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو جرور اچھا لگے گا دوستو ہمارے پرائیویٹ پارٹس کے ڈارک ہونے کا کارن ہے ہمارے شریر میں بننے والے ہارمونز جب ہم بچپن سے جوانی کی اور بڑھتے ہیں تو ہمارے شریر میں موجود ہارمونز میں تیجی سے بدلاو آنے لگتا ہے ہارمونز میں آنے والے یہ بدلاو ہمارے شریر میں موجود میلینو سائٹس نامک سیلز کو پرواوت کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ میلینو سائٹس وہ سیل ہوتے ہیں جو ہمارے شریر میں میلالین کا نرمان کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے شریر میں جتنا زیادہ میلالین ہوگا اتنا ہی ڈارک ہمارا سکن کلر ہوگا دوستو مردوں اور عورتوں کے شریر میں دو طرح کے سیکس ہارمون ہوتے ہیں جو ایک مرد اور عورت کے بیچ کا انتر سنکشت کرتے ہیں مرد کے شریر میں بننے والے ہارمون کو ٹیسٹو سٹیڈن اور عورت کے شریر میں بننے والے ہارمون کو ایسٹروجن کہا جاتا ہے جب مرد اور عورت جوان ہوتے ہیں تو یہ ہارمونز کچھ زیادہ ہی ماترہ میں ریلیز ہونے لگتے ہیں جس کے چلتے میلینو سائٹس زیادہ ماترہ میں میلالین پریڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایکسٹرا میلالین ہمارے پرائیویٹ پارٹس میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی کارن جوانی میں ہمارے پرائیویٹ پارٹس کا رنگ دارک ہونے لگتا ہے دوستو آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ ہوای جہاز میں جو ائر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ لیڈیز ہی ہوتی ہیں دوسری جگہ جانے کے لیے فیول کا استعمال کرنا پڑتا ہے اب ہوای جہاز کو ٹریول کرنے کے لیے کتنے فیول کا استعمال ہوگا یہ سیدھے طور پر پلین کے ویٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جانی کی جتنا زیادہ پلین کا ویٹ ہوگا اتنا زیادہ فیول کنزیوم ہوگا اسی وجہ کے چلتے پلین میں ائر ہوسٹس کے طور پر لیڈی سٹاف کو ہی رکھا جاتا ہے تاکہ جہاز میں فیول کی بچت ہو سکے ہم سب کو پتا ہے کہ پرشوں کی طلع میں مہیلاؤں کا ویٹ لگ بگ 30 سے 35 پرتیشت کم ہوتا ہے اسی لیے ہوای جہاز میں فیمل سٹاف کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان دن کا استعمال کم ہو اور منافع میں بڑوتری ہو دوستو ایسا کر کے ائرلائنز کمپنی ہر سال پانس سے شیک روڈ روپے تک کا فیول بچا لیتی ہے دوستو جون کیٹبری کا جنم بریٹین میں ہوا تھا نیچی جاتی میں جنم ہونے کے قارن انہیں کہیں بھی اچھا کام نہیں ملتا تھا اور نہ ہی اچھے سکول میں ایڈمیشن پھر انہوں نے خود کا چائے کوفی اور چوکلیٹ ڈرنک کا شاپ کھولا ان کے چوکلیٹ ڈرنک لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے لگے انہوں نے ایک چوکلیٹ کار کھانا کھولا اور انوکھے سواد کے قارن آج ان کی 19 بیلین کی کمپنی ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی جانکاری آشا کرتا ہوں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دھنے بہت